بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہردان نہائیت رہن والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہائیت رہن والا ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے اسے بھولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورت اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْقِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک دولو دول کم اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھایا اس میں میوے اور خجور کے درخت آئیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہے اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول اے گروہ جن و انس تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی خلق الانسان من سلسال کالفخار وَخَلَقَ الْجَانِ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكِ مَا تُگَنِّبَانِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَنِّبَانِ وہی تو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک آئے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مَغَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا مَرْزَخُ الْلَا يَمْغَيَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَذِّبَانِ اسی نے دو دریار روان کی جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يَخْرُجُ مِنُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانُ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَذِّبَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلَغُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی کُلُّ مَنْ عَلَيَّا فَانٍ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحبِ کرم آئے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُوَا الزَّقَلَانِ فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُگَذِّبَانِ آئے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف کو توجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقتار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان آئے گروہو جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تم نکل سکنے ہی نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یرسل علیکم آشواغ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوان ملے چھوڑ دی جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّدِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَي آلاءِ ربكما تكذبان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھکچی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ قیسہ ہلناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَاذَمْ بِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٍ تو اس روز نہ کسی انسان کے گناہوں میں پرسش کی جائے گی اور نہ ہی کسی جن سے فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یعرف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَدُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان گناہگار چیرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے پہچانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی جہنم التي يکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبین حمیم آن فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھیتے رہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّدَان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کے لئے دراؤں اس کے لئے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دواتا افنان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میو کے دراؤں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا مِن كُلِّ فَاكِحَتٍ زَوْجَان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّقِئِنَ عَلَى قُرُشٍ بَطَاعِنُهَا مِن اسْتَبْرَقٍ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان اہل جنت ایسے بچھونوں پار جن کی اسطر اطلس کے ہائیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے آئے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ اِنسُرْ قَبْلَهُمْ عَلَاجَان فَبِأَي آلاءِ ربكما تکذبان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہائیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدهَامَتَانِ فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان دونوں خوب گہرے سب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ لَا الظَّوَخَتَان فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان ان میں دو چشمیں قبال رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّان فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان ان میں میوے خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان سبز قانینوں اور نفیس مسندوں پر تقیہ لگائے ہوئے میٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَي آلاءِ رَبِّكما تکذبان اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و قرم ہے اس کا نام بڑا با برقات ہے